بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پلاسٹک سرجری کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ شران اس کا کیا حکم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو کسی عذر کی وجہ سے کسی ضرورت و حاجت کی وجہ سے کیا جائے جیسے کسی کا ایکسیڈن ہو گیا کسی پہ تعداب گر گیا کوئی جل گیا یا کسی کے ساتھ کوئی ایسی سرجری ہو گئی کہ اس کا چہرہ وغیرہ یا جسم کا کوئی حصہ بگڑ گیا یا کسی کو کوئی ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے اس میں تبدیلی کرنی پڑی اور چہرہ بگڑ گیا تو ایسی صورت میں کروانا پلاسٹک سرجری کروانا جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن یہ شوقیہ کرواتے ہیں بلا وجہ بغیر کسی ضرورت و حاجت کے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنا ہے بلا وجہ جو کیا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے